سوال نمبر ایک چوکہ دینے والے قانون کون سے ہیں؟ سوال نمبر دو مسلم بیٹھ کر پیس آپ کیوں کرتے ہیں؟ سوال نمبر تیچ چار پیسے کمانا کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر چار عورتیں نائٹی کیوں پہنتی ہیں؟ سوال نمبر پانچ دودھ پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سوال نمبر چھے مکھانا کھانے کے کیا فائدے ہیں؟ ان سبھی سوالوں کی جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہیے چلیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے ہمارا پہلا سوال چوکہ دینے والے قانون کون سے ہیں؟ نمبر ایک یدی ریپ کرنے کے بعد لڑکے اور لڑکی کی سادھی ہو جاتی ہے تو لڑکے پر سے ریپ کس ہٹ جاتا ہے؟ نمبر دو یدی آپ کے بہان کا دن میں ایک بار جس چیز کا چالانا ہو جاتا ہے تو اس کا پورے دن دوبارہ چالانا نہیں ہوگا نمبر تین بھارت کے کیرل راج میں کسی بھی بیقتی کو تیسرا بچہ پیدا کرنے پر دس اجار روپے کا جربانہ لگتا ہے نمبر چار سور چھپنے کے بعد اور صبح سور نکلنے سے پہلے پولیس مہلا کو گرپتار نہیں کر سکتی اگر بہت ہی سیریس کیس میں گرپتار کرنا ہے تو مجسٹریٹ سے لکھت میں پرمیسن لینی ہوگی نمبر پانچ دوہزار گیارہ میں منسٹری آف یومن اینڈ چائلڈ ڈیبلمنٹ نے یہ قانون بنا ہے ایک اکیلا آدمی کسی لڑکی کو کوڈ نہیں لے سکتا نمبر چھے انڈین پینل کوڈ کے سیکشن 309 کے انو ساتھ آتھ مہتیا کرنا کانونی ہے لیکن بچ جانے پر ایک سال تک کی سجا ہو سکتی ہے نمبر ساتھ یدی پتی پتنی کے سیکش سمبند اچھے نہیں ہے تو اسے کوڈ میں طلاق کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کی آجا سکتا ہے نمبر آٹھ سرکار آپ کی جمین کسی بھی سمیں خریش سکتی ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا دوسرا سوال ہے مسلم بیٹھ کر پیش آپ کیوں کرتے ہیں ویسے تو سبی کے پیش آپ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کئی لوگ بیٹھ کر پیش آپ کرتے ہیں اور کئی لوگ کھڑے ہو کر پیش آپ کرتے ہیں وہیں کئی لوگ اس کے لیے ٹوالٹ سیٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ مسلم لوگ ہمیسہ بیٹھ کر ہی پیش آپ کرتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے اس سوال کے جباب میں جانتے ہیں درسل اسلام میں پیش آپ کو بہت اصو مارا جاتا ہے ایسے میں کھڑے ہو کر پیش آپ کرنے میں پیش آپ کی بھوندیں کپڑے پر لگنے کی زیادہ سمبابنا رہتی ہے اس لیے مسلم درم کے لوگ بیٹھ کر پیش آپ کرتے ہیں تاکہ پیش آپ کی بھوندیں کپڑے پر نہ لگیں ویسے تو پانی سے کپڑوں کو دھونے کے بعد کپڑا سدھو جاتا ہے لیکن پھر بھی سابدانی برتنے میں کوئی برائی نہیں ہے اس لیے مسلم لوگ بیٹھ کر پیش آپ کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ہمارا تیسرا سوال ہے چار پیسے کمانا کیوں ضروری ہے دوستو ہر آدمی سارا دن چار پیسے کمانے کیلئے میند کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیٹا کچھ کام کرے گا تو چار پیسے گھر میں آئیں گے آدھ ایسی انیکوں کا عابتیں ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں تو دوستو اس سوال کے جواب میں جانتے ہیں کہ آخر چار پیسے کمانے کی کہانی کیا ہے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں چار پیسوں کا کیا مطلب ہوتا ہے نمبر ایک کوئے میں پیسے ڈالنا اتھارت اپنا تھتا اپنے پریبار پتنی بچوں کا بھرن پوشن کرنا یعنی پیٹ روپی کوئے کے لیے نمبر دو پچھلا کرج اتارنا اپنے ماتا پتا کی سیوہ کے لیے ان کے دوارہ کیے گئے ہمارے پالن پوشن روپی کرج کو اتارنے کے لیے نمبر تین آگے کا کرج سنتان کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنانے کے لیے تاکہ آگے بردہ وستہ میں بھی آپ کا خیال کر سکیں نمبر چار جمع کرنے کے لیے اتھارت صبح کار کرنے کے لیے دان سنت سیوہ اسیوں کی حسائتہ کرنے کے لیے ہمارے دوارہ کیے گئے انہی صبح کرموں کا پل ہمیں جیبن کے وعد ملنے والا ہے دوستو ان کاریوں کے لیے ہمیں چار پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے جیدی تین پیسے رہ گئی تو کارنے نہیں ہوں گے اور پانچ بھی پیسے کی کہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہی ہے چار پیسوں کی قابط کارت ہمارا چوتھا سوال ہے عورتیں نائٹی کیوں پہنتی ہیں دراصل کئی بار عورتوں کو بات چیت کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہ وہ گھر کا کام کرتی ہیں تو انہیں ساڑھی پہن کر کام کرنے میں اسودہ ہوتی ہے اور جب وہ رات کو سوتی ہیں تب پورے دن کا کام کرنے کے بعد ان کا سریر تھکا رہا اور بھرا رہتا ہے عورتوں اور بھارتی سماج میں اور تین دن بار عدکانس ساڑھی پہنتی رہتی ہیں جس سے ان کا سریر کافی اسجائے محسوس کرنے لگتا ہے رات کو اگر وہ ڈھیلے بستر پہن کر سوئیں گی تو ان کے سبھی انگوں کو آسانی سے اوکسیجن مل جاتی ہے اب ان کو کافی اچھا انباب ہوتا ہے نائٹی کا استعمال بے حسودہ جنک ہوتا ہے نائٹی پہن کر کام کرنے سے کم دکت ہوتی ہے نائٹی کی لوگ پہنتی ہے ایک اہم بجے یہ ہے کہ ایک نائٹی کو صرف سور پے میں خریدہ جا سکتا ہے نائٹی عورتوں کے بیچ اس وجہ سے بھی لوگ پہنے ہیں کیونکہ اسے پہن کر عورتیں آرام سے رہ سکتی ہیں اس لیے بے نائٹی پہنتی ہیں جس سے جب وہ رات کو سوتے ہیں تب انہیں حلکہ انباب ہوتا ہے ہمارا پانچوہ سوال ہے دودھ پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے نمبر ایک دودھ کا سیبن صبح کی سمیں ناستے میں کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دودھ کے ساتھ آپ ناستے میں ایسا کچھ نہ کھا رہے ہوں جس میں نمک کا اپیوگ ہوا ہو دودھ کے ساتھ کبھی بھی نمک کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے نمبر دو آپ دودھ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی سمیں پی سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں نمبر تین آپ دودھ کا سیبن رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کھانے اور دودھ کے بیچ کم سے کم دو گھنٹے کانتر ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اس کا پورا لاب ملے گا نمبر چار دودھ پینے سے کیلسیم کی پرپتی ہوتی ہے اور مستق کا بکاس ہوتا ہے یہ باتیں عام طور پر بچوں کے لیے ہی صحیح مانی جاتی ہیں کیونکہ بڑے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے دماغ کا تو جتنا بکاس ہونا تا وہ ہو چکا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے تو ایسا لوگ اگر دودھ کا سیبن کرتے ہیں تو ان کے دماغ کو بلکل لا پہنچتا ہے نمبر پانچ اگر دودھ میں تھوڑی سی حلدی ملا کر پی جائے تو آپ کے سریر کا درد اور جکڑن بھی دور ہو جاتی ہے کیونکہ دودھ اور حلدی ملا کر پین کلر کی طرح کام کرتے ہیں جو درد کا ناس کرتے ہیں ہمارا چھٹوہ سوال ہے مکھانا کھانے کے کیا فائدے ہیں مکھانا جسے لوٹس سیٹس یا فاکس نٹس بھی کھا جاتا ہے سب سے لوگ پریہ اور سوست سنیکس میں سے ایک ہے مکھانا کو بنانے کے لیے کمل کی بیج کو پہلے دھو کر ساپ کیا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے بعد میں انہیں بھونہ جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے ان بیجوں کو ہاتھوں سے ساپ کیا جاتا ہے جب تک کہ کالی رنگ کے بیج سے سفید مکھانا بہا نہیں نکلتا مکھانا سوادش بنانے میں آسان اور کئی سواست لاپردان کرتا ہے ویپروٹین کا ایک ادھکر سروت ہے جو ماں سپیسیوں کو بنانے میں مدد کرتا ہے مکھانا میگنیسیم سے بھرپورا اور سوڈیم کی کمی ہونے کے کار مکھانا رکھ چاپ کو نینترت کرتا ہے اور ہردے روگوں اور موٹا بے کو روکتا ہے مکھانے کو گھی کے ساتھ بھونے تھوڑا کالا نمک ڈال کر ناستے کے روب میں لیں مکھانا کی کھیر بنا کر بھی سیون کر سکتے ہیں دوستو ایسے ہی انٹریسٹنگ سوالوں کی جواب اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں جس سے ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے